سب سے ایزی پلانٹ جو ہے وہ بونزائی پلانٹ ہے جیڈ پلانٹ جس کی ہم بنا سکتے ہیں اور اس کی شیف آرومیٹکلی جیسے جیسے یہ گروہ کرتا جائے گا اس کی شیف آرومیٹکلی وہ بونزائی میں تبدیل ہوتی جائے گی لیکن اس کے لئے ہمیں کچھ چیزیں کرنے پڑتی ہیں یعنی کہ اس کی پروننگ جو ہے اس کی کٹنگ جو ہے وہ ہمیں ریگولر طریقے سے کرنے پڑے گی اب جیسے یہ دیکھیں اب اس کی پروننگ نہیں ہوئی کافی دینوں سے تو اب اس کی کنڈیشن جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ کافی وائلڈی جو ہے وہ گروہ کر گیا تو ہمیں اس کی پروننگ جو ہے وہ آپ کرنے پڑے گی ورنہ یہ مزید جو ہے بے ڈھنگ طریقے سے ادھر ادھر اس کی شاکھیں سٹیم مزارا جو ہے وہ پھیلتی جائیں گی یہ ہمارا پلانٹ ہے یہ تقریباً دوسرا سال لیا ہے اس کا ایک سال پرانا ہے اب یہ سیکنڈ یئر میں جو ہے وہ انٹر ہو رہا ہے اب ہم اس کی پروننگ جو ہے ہم نے دو کنوپی بنانی ہے ایک یہ کنوپی بنے گی اور ایک یہ کنوپی بنے گی وائرنگ کوئی خاص نہیں ہے پہلے یہ بلکل سٹریٹ تھا اس کو ایستہ ایستہ جو ہے وہ ہم بینڈ کرتے آ رہے ہیں اور بہت سے دوست پوچھتے ہیں کہ وائرنگ کے لیے کون سی تار استعمال کرتے ہیں تو یہ الومینیم کی وائر ہے یہ وائننگ میں استعمال ہوتی ہے موٹر وائننگ وائرہ میں تو وہ آپ لیٹ کر سکتے ہیں سیکنڈ ڈیپ ہم اس کی کنوپی جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ کنوپی جو ہے وہ ہم نے بلکل سٹریٹ رکھنی ہے یہ سٹریٹ میں رکھیں ہم نے نیچے والی برانچز کٹ دینے ہیں اور یہ جو وائرلی اوپر والی ہو رہی ہیں ان کو ہم نے سائیڈوں پر ٹرم کر دینا ہے یہ صرف اتنا حصہ ہمارا یعنی کہ یہ اس شیو میں جو ہے وہ ہمارا کور رہے گا اور نیچے سے بلکل پلین اگر پلین نہیں کرنا تو نیچے سے بھی یہ گلائی میں ہو سکتا ہے یہاں سے کٹ کریں گے یہاں سے کٹ کریں گے تو یہ گلائی میں ہو جائے گا اور اسی طرح سے جو ہے یہ اب یہ والی برانچز ہوں ہم اس کی رہنے دیں گے کیونکہ یہ جو ہے ملٹیپل جگوں سے یہ گروہ ہو رہی ہے یہ والی رہنے دیں گے اور یہ نیچے آ رہی ہے یہاں سے ٹرم کریں گے اس کے بعد ہم اس کو ٹرم کر دیں گے یہ جیسے یہ نیچے آ رہی ہے یہ والی اس کو کٹ کر دیں گے اور یہ جو نیچے کی طرف مو کیا ہوا انہوں نے یہ دیکھیں یہ جو نیچے کی طرف ان کا مو ہوا اس کو بھی ہم کٹ کر دیں گے یہ نیچے کی طرف گروہ کر دیں گے ان کو بھی ہم ریموو کر دیں گے باقی یہ جو آس پاس یہ ہو رہی ہیں ان کو بھی ہم ریموو کریں گے یہ جو ان کی گروہ میں کمی ہو جاتی ہے ان کی وجہ سے ہمارا پلانٹ جو ہے وہ صحیح طرح سے گروہ نہیں کر پاتا اگر نیچے سے برانچز جو ہیں وہ نئی نئی پھوٹتی رہیں گی تو کینچیا کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی کٹر ٹول استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک خیال ہے کہ وہ ہائیجینک ہو یعنی کہ جلس ہی مغیرہ سے پاک ہو ہم پہلے اس کی یہ برانچ کٹ کریں گے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی یہ والی آپ یہ جو نیچے کی طرف مہا رہا ہے اس کا اس کو کٹ کر دیں گے یہ نیچے کی طرف نیچے کی طرف جا رہی ہیں نیچے کی طرف مو کر کے جو گروہ رہی ہوں گی ان کو ہم ہمیں لازمی ریموو کرنے ہمارا شیپ جائے ہو کچھ بہتر ہوا ہے لیکن ابھی مزید جو ہے وہ اسے دیکھنا پڑے گا اب یہ دیکھیں ہم نے بیو چیک کر رہا ہوتا ہے بہن سائی کا کہ ہم نے کون سا بیو اس کا فرنٹ سائٹ رکھنا ہے اب اس طرح سے اگر ہم فرنٹ سائٹ رکھتے ہیں تو ہمیں یہ والا کرو جو ہے یہ نظر نہیں آئے گا یہ والا کرو جو ہے یہ ہمیں نظر نہیں آرہا اس اس شیپ میں تو ہم اسے گھوائیں گے اور اس کی شیپ جو ہے وہ چینز کر کے دیکھیں گے یہ ایسے یہ اس کا فرنٹ لوک بنے گا پرفیکٹ یہ اس کا فرنٹ لوک بنے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو آؤٹ لوک اس کی نظر آرہی چاہیے یہ والی ہم اس کو یہاں سے کٹ کریں گے یہ نیچے والی برانچز جو ہیں یہ کٹ کریں گے اوکے اور ساتھ ساتھی والی ساری ریموو کریں گے جو نیچے کی طرف ڈاؤن ورڈ جا رہی ہیں نیچے کی طرف جو کوئی بھی برانچ ہوگی وہ ہم نے ریموو کرنی ہے لازمی یہ بڑی برانچ ہے جس کو ہم ریموو کر دیں گے کیونکہ ہم نے اسے جو ہے شیپ دینی ہے اور شیپ کے لیے یہ کام ضروری میں کہ ہم اس سے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ریموو کرتے جائیں اس کی ایکسٹرا برانچز جو ہمیں نہیں چاہیے اب کیونکہ یہ نیچے کی طرف جھوک رہا ہے یہ دیکھیں یہ نیچے کی طرف جھوک رہی ہیں یہ اس کا اوٹ لک آپ دیکھیں اب کافی بہتر ہوگیا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم جو ہیں وہ کرنے والے ہیں اس کی یہ برانچ کیونکہ یہ سیدھی جا رہی ہے سٹریٹ جا رہی ہے اس کو ہم یہاں سے ریمو کر دیں گے یہ برانچ اس کی ایک اور بن جائے گی اور یہ برانچ بھی سٹری جا رہی ہے اس کو ہم ریمو کر دیں گے ہمیں ملٹیپل برانچ چاہیے تو ہم ٹپ والی سائٹ سے جو ہے وہ اس کو ریمو کریں گے اب یہ برانچ جو ہے یہ دیکھیں یا تو ہم اس کی وائرنگ کر کے کوپن کھائیں لیکن برانچ بہت بہت کمزور ہے تو اس لئے ہم اس کو ریمو کر دیں گے اگر کوئی ٹھیکنس ٹھیک برانچ جو ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے اس طرح کی تو آپ اس کی وائرنگ کر کے اسے اپسائیڈ جو ہے وہ اپسائیڈ والی سائٹ پہ اپسائیڈ جو ہے وہ ٹرن کر سکتے ہیں اور اس سے ہوگا یہ کہ اس کی لک جو ہے وہ کافی بہتر ہو جائے گی اس کو بھی ہم لگو کر دیتے ہیں اب دیکھتے ہیں مچ بیٹر اب جو ہے ہم اس کی یہ برانچ کٹ کریں گے کیونکہ اس پیٹ جا رہی ہے اوپر کی طرف اور ہم نے اس طرح سے نہیں لے کے جانے ہم نے اس کو پھیلاؤ کرنا ہے یعنی کہ وہ آپ یوں سمجھیں کہ ہم نے اس طرح سے گروہ کرنا ہے یہ اس شیپ میں کنوپی اس شیپ میں ہونی چاہیے نہ کہ اوپر کی طرف ٹیانی آ جائیں اور اس کنوپی کے اندر مکس ہو جائیں ٹھیک ہے تو ہم اس کو ریمو کریں گے بلکل بوٹم سے اوکے یہ ہماری لگ بن گئی اب یہ جو نیچے والی سائٹ پر برانچز نظر آ رہی ہیں اس کو ہم ساری کو ریمو کر دیں گے کوئی برانچ کوئی شورٹ نیچے نہیں رہی چاہیے یہ نیچے کی طرف اس کو بھی ہم مزید کر دیں گے اب یہ ملٹیپل شورٹ نکلیں گے تو یہاں سے اس طرح سے یہ گروہ کر جائے گا یہ فرنٹ والی سائٹ سے گروہ کرے گا اور ہمارے جو شیپ ہے وہ بہترین ہو جائے گی اب کیونکہ یہ دیکھیں یہ یہاں سے یہ شورٹ نکل رہی ہے اس کی نیچوں ہم اس کو یہاں سے رکھ کے کٹ دیں گے اور اسی طرح سے یہ والی ٹوپ یہ والی ٹوپ یہاں سے مزید جو ہماری ملٹیپل شورٹ نکلیں گے اور پلانٹ ہمارا مزید گھنا ہو جائے گا بہترین ہو گیا یہ ہماری فائنل لکھ ہو گئی ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اب اس کو جو اوپر والی شورٹ ہوں وہ ہم نے اب سیٹنگ کرنی ہے ان کی اگر ہم اس کو بڑھنے دیتے ہیں تو یہ مزید پھیل دے جائے گی لیکن ہم جو سائیڈس پہ نہیں کل رہی ہیں بہت زیادہ ان کو ہم کم کریں گے تاکہ ان کی ملٹیپل شورٹ جو ہم مل سکیں اس طرح سے وہ ہم ریموو کرتے جائیں گے لیکن ڈاؤن ورڈ میں نے پہلے بتایا ڈاؤن ورڈ جتنی بھی برانچز ہوں گے وہ ہم نے لازمی کٹ کرنی ہے تاکہ پلانٹ کی شیپ جو ہے وہ پرفیکٹلی اور پرفیشنلی نظر آئے یہاں تک یہ ٹھیک ہے اور مزید اس کو جو ہے وہ ہم اس سائیڈ سے بھی پرون کر دیتے ہیں انچلی سائیڈیو ہے نی یہ والی یہ والی مناسب نہیں لگ رہی اس کی بھی اسی طرح سے ہم ٹپس جو ہیں ٹپس جو ہیں وہ موو کر دیں گے سب کلی موو کر دیں کوئی شو نہیں ہے ملٹیپل برانچز آ جائیں گی سمر سیزن اس کا گروت کا سیزن ہوتا ہے تو گروت کے سیزن میں یہ پرونی کرتے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا پلانٹ جو ہے وہ دوبارہ سے جلدی گرو آپ کر جاتا ہے اور جیڈ پلانٹ تو خاص کر گرمیوں میں یہ بہت اچھی گرو کر جاتے ہیں ٹپس جو ہیں وہ ہم نے تقریبا سب کی ریموو کر دیں اس کا ہمیں کافی بینیفیٹ ہو جاتا ہے ملٹیپل برانچز مل جاتے ہیں اور جو برانچز نیچے کی طرف جھک رہی ہوتے ہیں وہ بھی مچھور ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا پلانٹ اب ریڈی ہے پر فیکٹلی ہوتے ہیں ہمارا پلانٹ